وَقَدْ تَكُونُ الْحَالُ جُمْلَةً خَبَرِيَّةً نَحُ جَاءَنِ زَيْدٌ وَغُلَامُهُ رَاكِبٌ اَوْ يَرْكَبُ غُلَامُهُ وَمِثَالُ مَا كَانَ عَامِلُهَا مَعْنَ الْفِعْلِ نَحُ هَذَا زَيْدٌ قَائِمًا مَعْنَاهُ اُنَبِّهُ وَأُشِیرُ گزشتہ سبق میں ہم حال کے بارے میں پڑھ رہے تھے بھئی اور آپ نے پڑھا کہ حال کے اندر جو ہے عامل وہ فیل بھی ہو سکتا ہے اور معنائے فیل بھی ہو سکتا ہے آپ نے پڑھا کہ حال جو ہے وہ فائل یا مفعول کی حیعت بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور فائل یا مفعول کبھی لفظوں کے اعتبار سے ہوں گے اور کبھی کبھار معنائے کے اعتبار سے ہوں گے بھئی اور نیز آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حال کے اندر جو عامل ہوتا ہے وہ فیل ہوتا ہے یا معنائے فیل یعنی اس میں فائل اس میں مفعول صفت مشبہ اس میں تفضیل مبالغے کے سیغے بغیرہ یہ بھی عامل ہو سکتے ہیں حال کے اندر یا فیل ہوگا یا یہ صفت کے سیغے بھئی اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا کہ حال جو ہے وہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے اور ذلحال عموماً جو ہے معرفہ ہوتا ہے اگر حال کبھی معرفہ آ بھی جائے تو اس کو کس کی تعویل میں کر لیا جاتا ہے نکرہ کی تعویل میں کر لیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ ذاتہ بھی پڑھا کہ ذلحال جو ہے وہ عموماً ہوتا تو معرفہ ہے لیکن اگر کبھی ذلحال نکرہ آ جائے تو پھر حال کو اس پر مقدم کرنا واجب ہے اس لیے کیونکہ اگر حال کو اس پر مقدم نہیں کریں گے تو حالت نصبی میں کس چیز کا شبہ پڑے گا محسوس صفت ہونے کا شبہ پڑے گا کیونکہ حالت نصبی میں ذلحال بھی منصوب اور حال تو ہوتا ہی منصوب ہے تو دیکھنے والا بظاہر یہ سمجھے گا کہ شاید یہ آپس میں محسوس صفت ہیں اس کا ذہن کبھی بھی حال والی ترکیب کی طرف نہیں جائے گا لہذا حال کو مقدم کرنا واجب ہوگا اور جب حال کو مقدم کر دیں گے اب کوئی بھی محسوس صفت والی ترکیب نہیں کرے گا کیونکہ صفت تو محسوس کے بعد آیا کرتی ہے اس پر کبھی مقدم نہیں ہوتی بھئی اب آگے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں کہ کبھی کبھی حال جو ہے وہ جملہ خبریہ بھی ہوتا ہے حال کیا ہوتا ہے ابھی تو آپ نے جو جملے پڑے جو ترکیبیں پڑی جانی زیدن را کی بن دیکھو یہ را کی بن یہ حال بن رہا تھا اور یہ جملہ ہے یا شبے جملہ ہے شبے جملہ ہے شبے فیل کہلیں سمجھ میں آئی بات تو یہ شبے فیل ہے شبے جملہ لیکن کبھی کبھار حال جملہ بھی ہوتا ہے اور پھر وہ جملہ اسمیاں بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے بھئی اور حال اگر جملہ اسمیاں ہے تو جملہ اسمیاں میں پھر کیا آتے ہیں ایک مبتدہ اور ایک خبر جملہ اسمیاں بنتا ہی کیسے ہیں مبتدہ اور خبر سے اور پورا جملہ اسمیاں کیا بن رہا ہو حال تو معلوم اس حال اس جملے کے اندر کیا ہوگا ایک مبتدہ ہوگا اور ایک خبر اور اگر حال جو ہے جملہ فعلیہ بن رہا ہو تو جملہ فعلیہ کے اندر پھر کیا ہوتا ہے فیل اور فائل یعن نائب فائل فیل معروف ہوگا تو فائل چاہیے ہوگا اور فیل مجھول ہوگا تو نائب الفائل ہوگا اور آپ نے یہ بھی پڑھا کہ جملہ منحسل جملہ مستقل ہوتا ہے اس میں بات پوری ہوتی ہے زید قائم زید کھڑا ہے یہ پورا جملہ ہے یہ پورا جملہ ہے اس میں بات پوری ہو رہی ہے یہ کسی اور چیز سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن جب آپ اس کو کسی چیز سے جڑیں تو درمیان میں ربط چاہیے اور وہ چیز جو ربط دے اس کو کیا کہتے ہیں آئد کہتے ہیں لہذا جب پورا جملہ حال بنے چاہے وہ جملہ اسمیہ ہو چاہے وہ جملہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے حال وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اور جملہ ہے تو اس کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں ذلحال سے اس پورے جملے کو آپ حال بنا رہے ہیں تو اس کو ذلحال سے جوڑ رہے ہیں تو درمیان میں کیا چاہیے ربت چاہیے عائد چاہیے بھئی تو کہتے ہیں وَقَدْ تَقُونُ الْحَالُ جُمْلَةً خَبَرِيَةً اور کبھی کبھار حال جو ہوتا ہے وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے نحو مثال کے طور پر جَاَنِي زَيْدٌ وَغُلَامُهُ رَاكِبٌ اَوْ يَرْكَبُ غُلَامُهُ یہ در اصل دو مثالیں ہیں جَاَنِي زَيْدٌ یہ ایک جملہ ہے اس کے اندر یہ زَيْدٌ ذُلْحَال ہے توجہ ہے وَغُلَامُهُ رَاكِبُن یہ پورا جملہ کیا ہے اسے حال ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے غُلَامُهُ رَا غُلَامُهُ ہے مُبْتَدَى اور راکِبُن ہے خبر اور یہ پورا جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے زَيْدٌ سے اور جملہ اسمیہ جب حال ہو تو درمیان میں وَو عموماً لاتے ہیں ربط دینے کے لئے اس کو وَو حالیہ کہتے ہیں تو یہ جو وَغُلَامُهُ رَاكِبُن میں جو وَو آ رہا ہے یہ وَو حالیہ کہلاتا ہے بھئی اور یہ جملہ اسمیہ ہو جب تو وَو قَلَانَا پَسَنْدِدَا ہے بھئی آگے اَوْ يَرْكَبُ غُلَامُهُ یہ دوسری مثال ہے لیکن اس میں سے کچھ حصہ حضف کر دیا ماں قبل میں چونکہ وہ ذکر تھا اس کے اس کو ذکر نہیں کیا اصل میں کلام یوں ہے ذکر کیا ہے اَوْ يَرْكَبُ غُلَامُهُ اس کو ذرا اٹھا کر رکھ دیں غُلَامُهُ رَاكِبُن پر وَغُلَامُهُ رَاكِبُن پر یہ تو اس کو رکھیں گے وَغُلَامُهُ رَاكِبُن پر کیا بن گیا کلام جَاَنِي زَيْدُنْ يَرْكَبُ غُلَامُهُ تو گویا دوسری مثال یہ ہے ایک مثال ہوگی جَاَنِي زَيْدُنْ وَغُلَامُهُ رَاكِبُن اس میں حال جملہ اسمیہ ہے دوسری مثال بن گے جَاَنِي زَيْدُنْ يَرْكَبُ غُلَامُهُ اس میں یہ حال ہے اور یہ جملہ فیلیہ ہے اور اس کے اندر میں نے بتلایا واؤ نہیں لائیں گے یہ واؤ حالیہ جو ہے نا وہ جملہ جو حال بنے اس کے شروع میں واؤ لاتے ہیں لیکن اگر وہ جو حال جملہ جو بن رہا ہے وہ جملہ جو فیل آئے وہ فیل مزارے ہو اور فیل مزارے مصبت ہو یعنی منفی نہ ہو کوئی حرف نفی ساتھ ملا ہوا مزارے مصبت ہو تو پھر وہ نہیں لائیں گے اس لئے میں نے کہا جا انی زیدن یرکب غلامہ ویرکب غلامہ کہنا صحیح نہیں اچھا ترکیب کیجئے بھئی جا انی زیدن وغلامہ راکب جا فی نون وخایا یا ضمیر منصوب محلان مفعول بھی زیدن مرفو لفظان ذلحال مرفو کیوں کیونکہ فائل ہے اچھا جی تو یہ ذلحال ہوا واؤ حالیہ غلام مرفو لفظان مضاف مرفو کیوں شاہ باش کیوں کہ یہ مبتدہ ہے لفظان کیوں اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں غلامہ دیکھو میم پر زمہ پڑھ رہے ہیں اور مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے جس جسم کے ساتھ ضمیر متصل آیا جائے تو وہ آپس میں مضاف مضافلہ بنتے تو غلام مرفو لفظان مضاف حاز امیر مجرور محلن مضافن علے مضاف اپنے مضاف علے سے مل کر مبتدہ شاہ باش شاہ باش اور ہاں یہ حاز امیر لوٹ رہی ہے کس کو زید کو یہ ہے وہ عائد آ گیا سورت سمجھ میں آ گئی اس کا غلام کس کا غلام زید کا غلام تو یہ حاز امیر لوٹ رہی ہے زید کو یہ عائد آ گیا آگے بھئی راکبون مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے بھئی غلام ہو کی اور لفظان کیوں اس کے رفعور ہم تلف خود کر رہے ہیں اور مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل آگے ہوا ضمیر مرفو محلن اس کے اندر اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے کس کو ہاں بتائیے بتائیے اب پتہ چلے گا ترقیب آتی ہے کہ نہیں آتی غلام ہو کے اندر جو غلام ہو کو غلام کو لوٹ رہی ہے کس کو غلام مبتدہ غلام ہے کہ غلام ہو کی حاز امیر ہے غلام اور غلام مفرد ہے تصنیع ہے جمع ہے مفرد ہے تو غلام بات سمجھ میں آگئی یوں کہہ لیں حاز امیر مبتدہ کو لوٹ رہی ہے یوں کہہ لیں حاز امیر غلام کو لوٹ رہی ہے یوں کہہ لیں حاز امیر غلام ہو کو لوٹ رہی ہے بات سب میں ایک ہی ہے آپ کو پتہ ہے یہ ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے لفظ غلام کو جو مضاف ہے تو دونوں کو اکٹھا ذکر کر دیں بے شک مضاف اور مضاف علیہ کو اکٹھا کہ حاز امیر لوٹ رہی ہے کس کو غلام ہو کو اور سننے والا سمجھ گیا کہ دراصل کس کو لوٹ رہی ہے یہ جو مضاف ہے بھئی غلامہو کو یہ ضمیر کیوں لوٹ آئی زید کو کیوں نہیں لوٹ آتے یہ راکبوں کی ہوا ضمیر سوال پیدا ہوتا ہے نا غلامہو کی ہا ضمیر تو ٹھیک ہے آپ نے زید کو لوٹ آ دی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ایک ضمیر ایک چیز کو لوٹ رہی ہے تو دوسری ہے تیسری ہے چوتھی ضمیر اس کو لوٹ آئی نہیں سکتے نہیں بھئی کئی بھائی جملے میں آتا ہے ایک ایک دو دو تین تین ضمیریں آ رہی ہیں تین تین ضمیریں آتی ہیں جو ایک ہی چیز کو لوٹ رہی ہوتی ہیں یہ تو مختصر سا جملہ ہے لمبے لمبے جملے ہوتے ہیں کئی کئی ضمیریں لوٹ رہی ہوتی ہیں یہ جو راکبون ہے یہ اس کو ہم نے خبر بنانا ہے کس کی غلامہ غلامہ مبتدہ کے لیے اور یہ اس میں فائل ہے راکب اور اس میں فائل کیا بنے گا شبہ جملہ اور شبہ جملہ کو بھی جب کسی چیز سے جوڑنا ہو تو کیا چاہیے ربط چاہیے اور اگر آپ یہ ضمیر غلامہ کو نہیں لوٹ آتے پھر تو ربط ہی نہیں آئے گا پھر یہ خبر ہی نہیں بنا سکتے آپ اس کے لیے سورہ سمجھ میں آگئے سورہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے مبتدہ کو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ حال ذلحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا جاہ فیل کیلئے فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا آیا ترجمہ کیجئے آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا کہ اس کا غلام سوار تھا دوسری ترکیب کریں یہ اس کو ذرا ہٹائیں اور یرکبو غلامو اس کی جگہ رکھیں جاہا فیل نون وخایا یا ضمیر منتو محلن مفعول بھی زیدن مرفعول لفظن ذلحال ہاں فاعل تو ہے ہی لیکن آگے حال بھی آ رہا ہے تو مرفعول لفظن ذلحال آگے یرکبو فیل یرکبو غلامو جی ترکیب کیا کر رہے ہیں یرکبو فیل اور ہوا ضمیر مرفعول محلن اس کے اندر اس کا فاعل آگے اے راب مرفعول مرفعول لفظن موزہ مرفعول کیوں یرکبو فیل غلامو مرفعول لفظن فائل ہاں پہلے غور کیا کریں پہلے غور کیا کریں یہ اگر یرکبو میں ہوا ضمیر ہے تو فیل کے آنے کے بعد صرف فائل مرفعول آ سکتا ہے اور کوئی مرفعول اور آگے غلامو ہو غلام کا لفظ تو مرفعول آ رہا ہے معلوم ہوا وہ فائل ہے اور یرکبو کے اندر ضمیر نہیں سوال ضمیر کیوں نہیں ہے ضمیر بھی نکال لو غلامو ہو اس کو بھی مرفعول پڑھ لو کیا جواب دیں گے ہاں فائل ایک ہی آتا ہے دو فائل نہیں آتے یا ہوا ضمیر ہے تو غلامو ہو نہیں ہو سکتا اور اگر ہوا اور اگر غلامو ہو فائل ہے تو پھر اس کے اندر ہوا ضمیر نہیں ہو سکتی جی تو یرکبو فیل غلامو مرفعول لفظن مضافعول مرفعول کیوں کیونکہ فائل ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں غلامو اور مضافعول آپ کو کیسے پتا چلا مضافعول ہے جس جسم کے ساتھ بھی ضمیر مفعول نہیں فیل کے ساتھ تو فائل اور مفعول کی ضمیر مل سکتی ہے ہاں اسم کے ساتھ اگر ضمیر جڑی ہوئی ہو وہ کیا بنے گی وہ آپس میں مضافعول ہے بنیں گے تو غلامو مرفعول لفظن مضافعول آگے بہت سے طلبہ اس کو کیا پڑھتے ہیں ہو ضمیر یا زیرو تو پڑھتے ہیں ہی ضمیر نہیں بلکہ ایک حرف پر کلمہ مشتمل ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو حروف تحجی میں تھا اور یہ حروف تحجی میں سے کونسا حرف ہے ہا ہے بھئی تو ہا ضمیر مجرور محلن مضافعول مجرور کیوں کیونکہ مضافعول ہے محلن کیوں کیونکہ ضمیر ہے شاباش مضاف اپنے مضافعول ہے کیسے مل کر فائل فائل ہوا یرکبو کے لیے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال آپ پورے جملے کو حال بنا رہے ہیں بغیر ربط دیئے حال جملے کو نہیں بنا سکتے غلاموہو میں حال ہاں غلاموہو کی جو حال زمیر ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے زید کو اس کا غلام کس کا زید کا غلام تو یہ عائد آ گیا تو فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیلیہ ہو کر حال ذلحال اپنے حال سے مل کر فائل ہوا جاہا فیل کے لیے فیل اپنے فائل اور مفعول بیہی سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا ترکیب سمجھ میں آگئی بھائی بھائی ترجمہ کیجئے جانی زیدو یرکبو غلاموہو آیا میرے پاس زید حال میں کہا کہ غلام سوار تھا آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ یرکبو کے سوار تھا غلاموہو اس کا غلام دیکھا زید نہیں تھا سوار اس کا غلام سوار تھا کیسے پتا چلا کیونکہ یہ اس کا فائل ہے یرکبو معلوم ہے یہ رکوب کرنے والا سواری کرنے والا کون ہے غلاموہو اس کا غلام یہ فائل ہے بھائی آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ اس کا غلام سوار تھا مثلا کوئی طالبی نہیں وہاں آپ پہ اشکال کر دیتا ہے کہ بھائی آپ نے پہلے پڑھا جانی زیدن و غلاموہو راکبون پہلا جملہ وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یوں نہیں پڑھنا یوں پڑھنا ہے جانی زیدن و غلاموہو راکبون کیوں پڑھنا ہے کہتے ہیں بھائی یہ غلاموہو راکبون کیا ہے حال ہے اور حال کیا ہوتا ہے منصوب تو غلاموہو منصوب پڑھو اس کو آپ کیا جواب دیں گے کیا جواب دیں گے مکمل جملہ ہے ہاں شابش یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے صرف غلام کا لفظ حال نہیں بن رہا صرف غلام کا لفظ حال ہوتا تو اس میں نصب آ سکتا تھا لیکن جب پورا جملہ ہے تو پورا جملہ حال بنے گا اور جملہ کیا ہے مبنی تو معلوم ہو یہ غلاموہو راکبون غلاموہو راکبون یہ پورا جملہ محلان منصوب ہے کیونکہ یہ حال ہے سورت سمجھ میں آگئی اور جملے کے اپنے اجزاء کے احراب اپنی جگہ آئیں گے اور یہ جملہ اسمیہ ہے جملہ اسمیہ کے اندر کیا ہوتا ہے مبتدہ اور خبر تو مبتدہ بھی مرفو ہوگا خبر بھی مرفو ہوگی البتہ خود یہ پورا جملہ محلان منصوب ہے حال ہے اسی طرح کوئی طالب علم اشکال کرتا ہے آپ پر کہتا ہے جانی زیدویں یرکبو غلاموہو وہ کہتا ہے یرکبو نہیں پڑنا یرکبہ غلاموہو پڑنا ہے منصوب پڑو کیونکہ یہ حال بن رہا ہے اور حال کیا ہوتا ہے منصوب آپ کیا جواب دیں گے یرکبو فیل یہ منصوب نہیں ہے بلکہ فیل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر پورا جملہ ہو کر یہ کیا ہے یہ حال ہے یہ منصوب ہے اور جملہ تو مبنی ہوتا ہے تو یہ محلان منصوب ہوگا اس کے باقی لفظوں کے احراب پر کوئی فرق نہیں آئے گا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی کہتے ہیں وَمِثَالُ مَا كَانَ عَامِلُهَا مَعْنَ الْفِعِلِ اور مِثَالُ اس حال کی جس کا عامل کون ہو معنی جس میں معنی فعل عامل ہو اس کی مِثَال ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں نحو مِثَال کے طور پر هَازَ زَيْدٌ قَائِمًا حَازَ زَيْدٌ قَائِمًا بھئی یہ مثال اوپر بھی گزر چکے کل ہم ترکیب کر چکے ہیں سوال پیدا ہوا تھا یہاں کہ زَيْدٌ یہ تو خبر ہے خبر سے تو قائمًا حال نہیں آسکتا حال تو صرف کس سے آتا ہے یا فاعل سے آتا ہے یا مفعول بھی ہی ان کی حالت بیان کرتا ہے تو یہ خبر کی حالت کیسے بیان کر رہا ہے تو انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کبھی کبار معنی کے اعتبار سے فاعل ہوتا ہے یا معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہی جواب نے کہا حَازَ زَيْدٌ یہ زَيْد ہے تو گوئے آپ یوں کہہ رہے ہیں اُشِیرُ زَيْدًا میں زَيْد کی طرح اشارہ کر رہا ہوں تو حَازَ زَيْدٌ زَيْد بَظَاہِر تو خبر ہے حَازَ مُبْتَدَا ہے اور زَيْدُ اس کی خبر لیکن معنی کے اعتبار سے زَيْد مفعول بھی ہی ہے اُشِیرُ میں اشارہ کر رہا ہوں تو متقلم اشارہ کرنے والا وہ ہوا فاعل اُشیرُ فیل کے لئے اور زَيْدًا کیا ہوا مفعول تو کہتے ہیں مثال اس حال کی جس کے اندر عامل معنی فیل ہو یہ ہے حَازَ زَيْدٌ قَائِمًا معنیہ اس کا معنی کیا ہے اُنَبِّهُ میں متنبِّح کرتا ہوں وَأُشِیرُ اور میں اشارہ کرتا ہوں کوئی بھی فیل آپ نکالیں اُنَبِّهُ زَيْدًا قَائِمًا تو دیکھو اس معنی کے اعتبار سے زید کیا ہے مفعول بھی ہی یا اُشیرُ زَيْدًا قَائِمًا اس معنی کے اعتبار سے بھی زید کیا ہے مفعول بھی ہی ہے تو اُنَبِّهُ میں بھی آنَا زَمِير متقلم کی فائل ہے اُشیرُ میں بھی آنَا زَمِير متقلم کی فائل ہے وَقَدْ يُحْزَفُ الْعَامِلُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ اور کبھی کبھار حال کا جو عامل ہوتا ہے اس کو حضف کر لیا جاتا ہے لِقِيَامِ قَرِينَةٍ قَرِينَةٍ قَائِم ہونے کی وجہ سے بھئی قرینہ کسے کہتے ہیں وَأَمْرُ يُشِرُ الْمَطْلُبُ وہ چیز جو مطلوب کی طرف اشارہ کر دے جس سے ایک چیز کا پتہ چل رہا ہو آپ نے پڑھا حال کے اندر عامل کون ہوتا ہے فیل یا مانعِ فیل بعض وقت اس فیل کو لفظوں سے حضف کر لیتے ہیں اور کب جب کوئی اور چیز ہو جو بتلا رہی ہو کہ یہاں عامل یہ لفظ ہے جب دوسری چیز سے اس کا پتہ چل رہا ہے تو اس کو کیا کر لیتے ہیں لفظوں سے حضف کر لیتے ہیں تو جو بھی چیز اس کی طرف اشارہ کرے اس کو قرینہ کہتے ہیں میں نے تعریف لکھائی تھی القرینة هُو أَمْرُ يُشِرُ الْمَطْلُوبُ قرینہ وہ چیز ہے جو کس کی طرف اشارہ کرے مطلوب کی طرف کہتے ہیں وَقَدْ يُحْذَفُ الْعَامِلُ لِقِيَامِ قَرِینَةٍ اور کبھی کبھار حال کے عامل کو حضف کر لیا جاتا ہے قرینہ قائم ہونے کی وجہ سے کما تقول للمسافری جیسے کہ آپ کے ایک مسافر سے کہتے ہیں سالمن غانمن سلامتی اس حال میں کہ سلامتی کے ساتھ تم ہو غانمن اس حال میں کہ تم غنیمت والے ہو یعنی غنیمت فائدہ مراد فائدہ ہے بھئی ایک سخص ہے آپ کا ایک ساتھی ہے وہ سفر پر جا رہا ہے آپ اسے کہتے ہیں سالمن غانمن اے ترجع سالمن غانمن یعنی تم لوٹو سلامتی کے ساتھ اور غنیمت کے ساتھ یعنی نفع کے ساتھ وہ آپ اس کو دعا دے رہے ہیں وہ سفر پر جا رہا ہے آپ اسے کہتے ہیں سالمن غانمن کیا معنی سالمن غانمن اے ترجع سالمن غانمن کیا معنی ترجع سالمن غانمن یعنی تم واپس لوٹو سلامتی کے ساتھ اور اور نفع کے ساتھ سورت سمجھ میں آگئے تو لفظی ترجمہ کیا ہوا ترجع سالمن غانمن ترجع آپ لوٹیں سالمن اس حال میں کے سلامتی کے ساتھ ہوں غانمن اس حال میں کے نفع والے ہوں غنیمت والے ہوں تو دیکھئے یہاں ترجع آپ لوٹیں اس فعل کو حضب کر دیا یہ فعل عامل تھا سالمن حال میں بھی اور غانمن حال میں بھی ان دونوں پر نصب آ رہا ہے نا نصب کے لئے عامل چاہیے یا نہیں چاہیے اور وہ عامل ترجعو فعل ہے لیکن آپ نے اس کو حضب کر لیا آپ نے اس کو صرف اتنا کہا سالمن غانمن کیونکہ قرینہ موجود تھا قرینہ کیا تھا وہ سفر پر روانہ ہو رہا ہے بھئی سفر پر روانہ ہونا ہی قرینہ ہے کہ معلوم ہوا آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ سلامتی کے ساتھ واپس آنا بھئی چونکہ سفر پر جا رہے ہو تو سلامتی کے ساتھ واپس آنا یعنی اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ اور فائدے کے ساتھ واپس لے کر آئیں تو یہ گویا دعا ہے دعا ہے سورہ سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کما تقول للمسافری جیسے کہ آپ مسافر سے کہتے ہیں سالمن غانمن کیا معنی؟ اے ترجعو سالمن غانمن یعنی تو لوٹے اس حال میں کے سلامتی والا ہو اور غانمن اس حال میں کے غنیمت والا ہو ترکیب کیجئے بھئی ترجعو فیل فیل با فائل اس کے اندر کون سی زمیر ذرا غور بھی کرتے ہو یا ویسی کرتے چلے جاتے ہو ترکیب ترجعو تو لوٹے انتا ترجعو فیل با فائل اس کے اندر انتا زمیر مرخو محلن اس کا فائل سالمن ہاں سیغہ اس میں فائل سالم فاعل ذارب راکب دیکھو سب کا ایک وزن ہے تو ترجعو فیل با فائل انتا زمیر مرخو محلن اس کے اندر فائل لیکن ابھی اس کو ذلحال بناو ذلحال اسی سے حال ہے نا آگے سلامتی کے ساتھ کون لوٹے تو لوٹے انتا وہی جی تو انتا زلحال مرخو محلن ذلحال آگے سالمن منصور لفظا سیغہ اس میں فائل اس کے اندر مرفو کون سے ذمیر ہوا اچھا ہاں اب آپ کو نیا ترکیب کا نکتہ بتلاؤں یاد رکھنا ہمیشہ اللہ یاد رکھو شیب جملہ وغیرہ ہے اس کو آپ یا تو ذمیر سے جوڑیں گے یا اس میں ظاہر سے جوڑیں گے شیب جملہ کو ضمیر سے جوڑیں گے یا اس میں ظاہر سے توجہ ہے سبب کی طرح ضمیر کے مقابلے میں ہے اس میں ظاہر میں پہلے آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں جو بھی ضمیر نہیں لیکن ہے اسم اسے کیا کہیں گے اس میں ظاہر کتاب یہ کیا ہے اس میں ظاہر قلم اس میں ظاہر جدار اس میں ظاہر اور ید اس میں ظاہر اور وجہ اس میں ظاہر قدم اس میں ظاہر جو بھی ضمیر نہیں ہے اور ہے اسم تو وہ کیا ہے اسم ظاہر تو صفت کا صیغہ آتا ہے مثلا آپ اس کو یا تو اسم ظاہر سے جوڑیں گے یا ضمیر کے ساتھ جا انی زیدن راکی بن یہ راکی بن کس سے حال ہے اور زید ضمیر ہے یا اسم ظاہر ہے تو دیکھا راکی بن کو آپ نے اسم ظاہر سے جوڑا اور کبھی کبھار آپ اس صفت کے سیغے کو ضمیر سے جوڑتے ہیں مثلا جا راکی بن جا ار توجہ ہے جا ار راکی بن ترکیب کیا ہوگی جا افیل بافائل اس کے اندر ہوا ضمیر ظلحال مرفو محلن ہوا ضمیر ظلحال آگے راکیبن اس سے حال ہے تو یہ راکیبن کو آپ نے پہلے زید اسم ظاہر سے جوڑا تھا اور اس جملے میں راکیبن کو ہوا ضمیر سے جوڑا ہے یعنی اس سے حال بنایا ہے توجہ ہے سبب کی طرف اس سے جوڑا دیکھا صفت کے سیغے کو کبھی آپ اس میں ظاہر سے جوڑتے ہیں اور کبھی صفت کے سیغے کو ضمیر سے جوڑتے ہیں ضمیر سے اور یہ تو آپ کو علم ہی ہے کہ ضمیریں تین قسم کی ہیں یا وہ غائب کی ضمیر ہوگی یا مخاطب کی ضمیر ہوگی یا متقلم کی ضمیر ہوگی یعنی کوئی بھی ضمیر ہو سکتی ہے غائب کی یا مخاطب کی ضمیر ہوگی کوئی بھی ضمیر ہو سکتی ہے اور یا پھر متقلم کی ضمیر ہوگی سورة سمجھ میں آگئی وہ جو ضمیر کے کئی قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی یا آگے چل کے انشاءاللہ پڑھ لیں گی برات کوئی بھی ضمیر ہو سکتی ہے غائب کی بھی مخاطب کی بھی اور متقلم کی بھی آپ پھر دوہرائیں خلاصہ کلام کہ صفت کے سیغے کو اس میں ظاہر سے بھی جوڑ سکتے ہیں اور ضمیر سے بھی اور ضمیریں تو تین قسم پر ہیں یا جس قسم کی ضمیر سے آپ جوڑیں صفت کے سیغے میں بھی وہی ضمیر نکالیں گے توجہ ہے کیا کہا میں نے صفت کے سیغے کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑیں اس کے اندر اسی قسم کی ضمیر نکالیں گے انا قائم کیا کہیں گے انا ترکیب کریں انا مرفو محل مبتدہ انا قائم کیا مانع ہے میں کھڑا ہوں بات پوری ہے یا نہیں ہے بات پوری عمل وہ پورا جملہ ہے تو انا مرفو محل مبتدہ اور قائم مرفو مرفو لفظ سیغے اس میں فائل مرفو کیوں کیونکہ یہ خبر ہے حال کی بات نہیں کر رہا ہوں اہا ہم مرفو محل مبتدہ قائم مرفو محل سیغے اس میں فائل اور اس قائم کو کس سے جوڑ رہے ہو آنا سے اور آنا کونسی ضمیر ہے متقلم کیا اور میں نے آپ کو ابھی ذابطہ بتایا کہ صفت کے سیغے کو جس طرح کی ضمیر سے جوڑو اس کے اندر بھی اس طرح کی آنا ضمیر اس کے اندر مرفو محل اس کا فائل سورة سمجھ میں آگئی اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیاں خبر یہ میں نے کہا انا قائم اس جملے کے اندر قائم پر نظر رکھو آپ مجھے بتائیے یہ قائم کون ہے ہوا وہ آدمی قائم ہے یا انا میں قائم ہوں میں قائم ہوں متقلم کہہ رہا ہے میں قائم ہوں میں کھڑا ہوں تو اس میں ازمیر بھی کون سی ہونی چاہیے انا والی ہونی چاہیے کیونکہ ہوا نکالیں گے تو اس کا کیا مانا وہ کھڑا ہے حالانکہ وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتا توجہ ہے اچھا اب آپ اشکال کریں کہ انا قائم انا ہے مقتدہ قائم آپ نے اس کی کیا ترکیب کی اس کے اندر انا ضمیر مرفو محل اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر آپ فوراں کہیں گے آئید نہیں بتلایا آپ نے توجہ ہے آئید کے بغیر تو شیب جملہ کسی سے نہیں جڑتا تو جواب اب یاد رکھو کہ یہ آئید کی دوسری قسم آگئی آج پہلی قسم کیا آئید کی تھی کہ یاد شیب جملہ کو جوڑنا ہے ایک قسم وہ تھی اور اس میں غائب کی ضمیر ہوتی ہے کیونکہ مرجہ صرف غائب کی ضمیر کا ہوا کرتا ہے متقلم اور مخاطب کی ضمیر کا مرجہ نہیں ہو کبھی کوئی آج سے پوچھ لے یہ انا ضمیر ہے یا انتا ہے یا انتما ہے اور آپ پھر ڈھوڑنا شروع کر دیں کہ اس کا مرجہ کیا ہے نہیں نہیں بھئی انا تو متقلم بات کرنے والا ہے مثلا میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میں آج فلان جگہ گیا تھا آج میں نے یہ کام کیا تو میں کیا کہوں گا انا 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 کلف اپنی لئے استعمال کروں گا یا نہیں میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں فلان جگہ گیا فلان آپ کو کوئی شک ہو رہا کہ یہ میں سے پتہ نہیں کون مراد ہے نہیں آپ کو پتہ ہے یہ بات کر رہا ہے میں سے یہ مراد ہے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا کیا حال ہے آپ آج کل کیا کر رہے ہیں آپ کو کبھی شک آیا کہ آپ سے کون مراد ہے نہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ میرے مخاطب ہے آپ ہی کی طرف میرا اشارہ ہے کہ آپ مراد ہیں اس سے متقلم اور مخاطب بھی دونوں بسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں نہ متقلم میں کوئی شبہ اور نہ مخاطب میں کوئی شبہ ہاں میں کہتا ہوں ہوا قائم وہ کھڑا ہے اب شبہ والی بات ہے کہ ہوا سے کون مراد ہے زید بھی مراد ہو سکتا بکر بھی خالد بھی تو مرجع صرف کس کا دیکھا جاتا ہے غائق کی زمیر کا کہ پتا چلے اس ہوا سے کون مراد ہے متقلم اور مخاطب کی زمیروں کا مرجع نہیں ہوتا تکلم اور مخاطب کی زمیروں کا مرجع تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ دونے ایک دوسرے کے آمنے سامنے موجود ہیں تو لہٰذا پہلی صورت عائد کی تھی کہ کوئی غائد کی زمیر ہونی چاہیے اس جملے میں یا شب جملہ میں جو کس کی طرف لوٹ رہی ہو جس کے ساتھ اس جملے یا شب جملہ کو آپ جوڑ رہے ہیں اگر جملہ یا شب جملہ آپ اس کو مبتدہ سے جوڑ رہے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر جو کس کو لوٹ رہے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر ہو جو کس کو لوٹ موصول کو اور اسی طرح جملے کو آپ صلاح بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی ضمیر ہو جو اس میں موصول کو لوٹ سورة سمجھ میں آگئے لیکن یہ کون سی ضمیر ہوگی غائد کے ضمیر اور اگر آپ جملے یا شب جملہ کو متقلم کی ضمیر سے جوڑتے ہیں تو پھر اس کے اندر بھی متقلم کی ضمیر ہونی چاہیے اب میں نے آپ سے کہا آنا قائم تو قائم میں کون سی ضمیر نکالی آنا تو یاد رکھیں یہ جو آنا ہم نے اس کے اندر ضمیر نکالی یہ دوسری قسم کا عائد آگیا یہ یعنی یوں کہو کہ جس اسم کے ساتھ ہم اس کو جوڑ رہے ہیں اس شیب جملہ قائم ان کو کسے جوڑ رہے ہیں آنا سے تو اس شیب جملہ کو ہم جس اسم کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ خود ہی اس کے اندر آگیا تو یہ عربت آگیا قائم ان کے اندر ہے آنا ضمیر یہ نہ کہیں یہ آنا ضمیر لوٹ رہی یہ آنا ضمیر کی طرف کیونکہ متقلم کی ضمیر کا مرجع تلاش نہیں کیا جاتا پھر اس میں کیا جواب دیں گے آپ کو کہا میں نے کہا یہ دوسری قسم کا عائد ہے کیا جواب دیں گے آپ کوئی پوچھے یہ کس طرح عائد ہے آپ کہیں گے بھئی ہم اس قائم ان کو کس سے جوڑ رہے ہیں آنا سے اور وہ آنا خود اس کے اندر آگیا تو خود ہی اس کے اندر آگیا یہ اسی طرح ہے جیسے قرآن میں ہے الحاق تُم الحاق الحاق ہے مبتدہ اور ملحاق پورا جملہ کیا ہے اس کی خبر تو اس سوال پیدا ہوتا ہے ملحاق پورا جملہ ہے اور اس پورے جملے کو کس سے جوڑا گیا مبتدہ الحاق سے تو اس میں عائد کیا ہے تو جواب یہ کہ بھئی الحاق سے جوڑ رہے ہیں اور اسی جملے کے اندر کونسا لفظ آگیا الحاق آگیا یعنی جس سے جوڑ رہے ہیں وہ خود اس کے اندر آگیا تو ربط آگیا کہ نہیں آیا بھئی ربط آگیا تو یہ دوسری قسم کا عائد آیا یعنی جس سے جوڑا جا رہا ہو وہ خود ہی اس جملے یا شیبہ جملہ میں آجائے تو ربط آجائے کرتا ہے سورت سمجھ میں آگئے لہذا آپ ترکیب کیا کریں گے انا قائمون انا مرفو محلن مبتدہ قائمون مرفو لفظا سیغہ اس میں فائل اس کے اندر انا ضمیر مرفو محلن اس انا ضمیر کا مرجع کیا ہے شابش اس کا مرجع نہیں ہوتا پھر پھر ربط کیسے آیا ہاں جو اس سے ہم جوڑ رہے ہیں یہ وہی اسم دوبارہ اس کے اندر آگیا تو ربط آگیا بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی آنا سے ہی جوڑ رہے ہیں اور آنا اس کے اندر آگیا پھر آنا کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو آنا ہی کا آنا ضروری نہیں متقلم کی کوئی بھی ضمیر آجائے زربتو یہ تا ضمیر بھی کس کی ہے متقلم کی یہ بھی وہی آنا ہے بھئی لیکن وہ آنا منفصل والی صورت ہے اور زربتو میں یہ جو تا ہے یہ متصل والی صورت ہے صورت سمجھ میں آگئے تو چیز دونوں ایک ہی ہیں البتہ صورتیں الگ الگ ہیں ایک متصل ہے تو یہ منفصل ہے دونوں متقلم کی تو لہذا یہ ضروری نہیں کہ ماہ قبل میں آنا آیا ہے تو آپ آگے بھی آنا ہی تلاش کریں بلکہ اگر بلکہ یوں دیکھیں آنا زربتو آنا جی کیا ترکیب کریں گے آنا مرفو محلن مبتدہ زربتو فیل با فائل تاز امیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ سوال فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ ہوا اور جملے کو آپ آنا سے جوڑ رہے ہیں تو آئید چاہیے جواب کیا تاہید 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 یہی آئید ہے تاہید کس طرح آئید ہے کیا یہ تاز امیر انا کو لوٹ رہی ہے نہیں آپ کیا کہیں گے اس کو ہم جوڑ رہے ہیں متقلم کی زمیر سے اور یہ تاز امیر بھی کونسی ہے مرحبت تو وہی اسم دوبارہ اس کے اندر آ گیا تو دونوں میں کیا آ گیا ربت آ گیا سورت سمجھ میں آ گئی اسی طرح ترکیب کیجئے انتا قائمون انتا قائمون جی ترکیب کیجئے انتا انتا مرفو محلن مبتدہ قائمون مرفو لفظن سیغیث میں فاعل اور آگے ہاں اس کے اندر انتا ضمیر مرفو محلن اس کا فاعل اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا کوئی آپ سے کہے یہ قائمون تو شبے جملہ ہے اور آپ اس کو انتا سے جوڑ رہے ہیں آپ نے عائد نہیں بتلایا تو آپ کہیں گے عائد کیا ہے کسی کے اندر انتا ضمیر جو آئی اور آپ سے اگر وہ کہیے انتا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے تو آپ کیا جواب میں کہیں گے کہ یہ مخاطب کی ضمیر ہے مخاطب کی ضمیر کا مرجع تلاش نہیں کیا جاتا مخاطب سامنے اس کا تلاش کرتے ہیں غائد کی ضمیر کا پھر وہ کہے گا پھر یہ عائد کیسے بن گیا آپ کیا جواب دیں گے ہاں کہ ہم جس ضمیر سے جوڑ رہے ہیں وہی ضمیر دوبارہ خود اسی جملے کے اندر آگئی یا یوں کہیں ہم جس چیز کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں وہ چیز خود اسی جملے کے اندر آگئی تو دونوں میں کیا آگیا ربط آگیا بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اچھا تو ضمیر ہے تو تین قسم کی ہوئیں تیسری کی بھی ذرا کس ترکیب کر لو ہوا قائمون ہوا مرفو محلن مبتدہ آگئے قائمون مرفو لفظن سیغیت میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو لوٹ رہی ہے ہوا ضمیر کو غائد کی ضمیر ہے اس کا مرجع ہوتا ہے ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے ہوا ضمیر کو لہذا دیکھا جس کو بھی آپ کہیں گے وہ کہے گا یہ کیا بات کر رہے ہو ہوا ضمیر ہوا ضمیر کو لوٹ رہی ہے یہ تو بات ہی نہیں صحیح بنتی ہے آپ کی تو آپ میں نے بتایا تھا اپنی تعبیر ذرا بدل لو جن لفظوں سے اس کو بیان کر رہے ہو وہ بدل لو باقی بات وہی ہے کیا کہیں ہوا ضمیر مبتدہ کو لوٹ رہی ہے اور مبتدہ وہی ہوا تو ہے تو آپ کہہ دیں ہوا ضمیر ہوا کو لوٹ رہی ہے ایک ہی بات ہے آپ کہیں ہوا ضمیر ہوا کو لوٹری ہے یوں کہیں گے تو سننے والا اشکال کرے گا یہ کیا بات کر رہے ہو اور جب آپ کہیں گے ہوا ضمیر کس کو لوٹری ہے مبتدہ کو اب اشکال وہ نہیں کرے گا تو تعبیر بدل لیں سورت سمجھ میں آگئے تو غائب یہ ضمیر کا مرجع ہم تلاش کرتے ہیں بھائی تو ہوا ضمیر لوٹری ہے مبتدہ کو اور اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں خبریا ہوا سورت سمجھ میں آگئے اب ایک اور بات یاد رکھو کہ یہ جو اسم ظاہر ہوتا ہے اسم ظاہر جو بھی ضمیر نہیں اور اسم ہے اس کو کیا کہتے ہیں اسم ظاہر یاد رکھنا یہ اسم ظاہر غائب کے درجے میں ہوتا ہے اسم ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے غائب کے درجے میں ہوتا ہے لہٰذا اس کی طرف غائب کی ضمیر لوٹائی جاتی ہے زیدن قائمون زیدن مرفو لفظان مبتدہ اور یہ کیا ہے اسم ظاہر ہے آگے قائمون مرفو لفظان سیغہ اسم فائر اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائر جو کس کو لوٹ رہی ہے زید تو دیکھا یہ ہوا ضمیر لوٹ رہی ہے زید کو کیونکہ زید کیا ہے اسم ظاہر اور اسم ظاہر کس کے درجے میں ہوتا ہے غائب کے درجے میں اس کی طرف غائب کی ضمیر ہی لوٹائی جاتی ہے تو خلاصہ کلام کیا ہوا صفت کے سیغے کو جس قسم کی ضمیر کے ساتھ جوڑا جائے اس میں اسی قسم کی ضمیر نکالی جائے گی اگر متقلم کی ضمیر سے اس کو صفت کے سیغے کو جوڑ رہے ہیں تو کونسی ضمیر نکالو متقلم کی اور اگر مخاطب کی ضمیر کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہو تو کونسی ضمیر اس میں نکالو اس میں مخاطب کی ضمیر اس میں نکالو اور ترکیب کر لیں اَن تُمَا قَائِمَانِ تم دونوں کھڑے ہو اَن تُمَا مرفو مرفو محلن مبتدہ قائمانی مرفو لفظن سیغہ اس میں تثنیہ ہے نا اور تثنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے علف اور اس علف پر ہم تلفوز کر رہے ہیں تو قائمانی مرفو لفظن سیغہ اس میں فائل اس کے اندر اَن تُمَا زَمِير مرفو محلن اس کا فائل اور یہ عائد آ گیا وہی اسم دوبارہ آ گیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیا خبریا ہوا اب آپ سے کوئی پوچھے یہ قائمانی شب جملہ یہ خبر بن رہا ہے اس میں عائد کیا ہے یوں نہ کہیں اس میں عائد نہیں ہے ہاں کہیں اس میں عائد کی دوسری قسم آ گئی کونسی کہ وہی جس کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں وہ اسم خود اسی کے اندر دوبارہ آ گیا اور جوڑ کے سے رہیں انتما سے اور خود اس کے اندر اسم کونسا آ گیا انتما ہی آ گیا یہ اور ترکیب کر لیں نحنو نحنو قائمونا نحنو قائمونا جی ترکیب کیجئے نحنو مرفو لفظا مرفو محلن مبتدہ قائمونا مرفو لفظا مرفو لفظا اس میں فائل آگے نحنو ہاں اس کے اندر نحنو زمیر اے راب اس کا مرفو محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شمیزے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اس میں یہ خبر کوئی آپ سے کہے آپ نے عائد نہیں بتلایا آپ کیا جواب دیں گے جی اس کے اندر جو نحنو زمیر ہے وہ عائد ہے کیونکہ وہ ہی اسی کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں اور وہ ہی خود اس شبہ جملہ میں موجود ہے سورت سمجھ میں آگئے اور ترکیب کیجئے نحنو زارہ بنا نحنو مرفو محلن مبتدہ زارہ بنا فیل با فائل اب اس میں فائل بتاؤ نحنو زمیر نا زمیر ہاں نا زمیر مرفو محلن اس کا فائل اور یہ ہی عائد بھی ہے کیونکہ یہ بھی جمع متقلم کی زمیر اور جوڑ بھی کس سے رہے ہیں جمع متقلم کی زمیر سے تو یہ عائد بھی آ گیا اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر مبتدہ خبر مل کر جملہ اسیہ خبریہ ہوا سمجھ میں آئے بات تو مانا میں بھی فرق پڑے گا زارہ بطو کا مانا ہے میں نے پیٹائی کی اور آنا زارہ بطو کا مانا ہے میں نے ہی پیٹائی کی یعنی کسی اور نہیں کی اور زارہ بنا کا مانا ہے ہم نے پیٹائی کی کسی اور نے کی یا نہیں کی اس کا ذکر نہیں ہے بس صرف اتنا ذکر ہے زارہ بنا ہم نے پیٹائی کی لیکن جب آپ کہیں نحنو زارہ بنا تو مانا ہوگا ہم نے ہی پیٹائی کی معلوم ہوا کسی اور نے نہیں کی سورت اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام کیا ہوا کہ جملہ یا شب جملہ کو جس قسم کی ضمیر سے جوڑا جائے اس میں اسی قسم کی ضمیر عائد ہوگی یعنی وہ ربط دے گی یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب ترکیب ذرا کیجئے ترجع سالیمن غانیمن ترجع فیل بفائل اس کے اندر انتظمیر مرفو محلن فائل ہے لیکن پہلے حال کو بھی ملانا ہے تو پہلے ہاں ترجع اس کے اندر انتظمیر مرفو محلن ذو الحال آگئے سالیمن منصوب لفظا اس میں فائل اس کے اندر ہاں اس کے اندر انتظمیر سالیمن کو آپ کس سے جوڑ رہے ہیں انتظمیر سے تو اس میں بھی انتہ ہی ضمیر نکالیں گے تو انتظمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فائل اور یہی عائد ہے کیونکہ انتہ سے جوڑ رہے ہیں اور آپ ہی کونسی ضمیر گئے اس میں انتہ ہی تو اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر حال حال آگے پھر غانیمن منصوب منصوب لفظا اس میں فائل اس کے اندر انتظمیر مرفو محلن اس کا فائل اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر پھر حال ثانی دوسرا حال آیا تو ذو الحال اپنے دونوں حالوں سے مل کر فائل ترجعہ کے لئے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ جملہ فائلیہ خبریہ ہوا لفظا اور انشائیہ ہوا معنن یعنی لفظوں کے اعتبار سے یہ کیا ہے یہ خبر ہے اور معنی کے اعتبار سے انشاء ہے لفظوں کے اعتبار سے خبر ہے کیونکہ آپ نے پڑھا انشاء کی آٹھ دس قسمیں پڑھی ہیں کہ امر وہ انشاء کی قسم ہے ندہ وہ بھی انشاء کی قسم ہے قسم وہ بھی انشاء کی قسم ہے نہیں یہ بھی انشاء تو یہ ان میں سے تو کوئی نہیں لہذا یہ لفظا جملہ خبریہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ جملہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ آپ اس مسافر کو دراصل دعا دے رہے ہیں کہ ترجعہ سالمن غانمن یعنی کہ اللہ آپ کو سلامتی اور فائدے کے ساتھ واپس لے کر آئے تو دعا دے رہے ہیں اور دعا کیا ہے انشاء ہے تو اسی لئے میں نے کہا کہ یہ فیل اپنے فائد سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظا یعنی لفظوں کے اعتبار سے جملہ خبریہ ہوا اور معنی کے اعتبار سے جملہ انشائیہ تو کیسے کہیں گے جملہ فعلیہ خبریہ ہوا لفظا اور انشائیہ ہوا معنی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المراق اللہ علم حقیقت الکلام موسیقی